بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت زیادہ آپ کو ہیلپ ملے گی اور بہت سیویئر پروفیسر ہے یہ ماتھ کے ہیں والمیٹ پولیچر ہم ٹیسٹی سٹارٹ کرنے والے ہیں اور پی پی ایسی ٹیسٹی پیپیشن چلے گی اور اس میں ایسی پھر ہم بی ایسی اور ماسٹر لیول تک کے سارے سبجیکس کو کبر کریں گے انشاءاللہ سو کی باتلین ٹینکیو نیکس دیکھیں آپ کے پاس بائنری اپریشن ہے اس میں سب سے پہلے یونری اپریشن کون سے ہوتے ہیں جو ایک نمبر کے اوپر اپلائی اور ہوتے ہیں آپ کو دو نمبر نہیں چاہیے ہوتے یعنی سکیر لینا سکیر روٹ لینا کسی نمبر کی انتھ پاور لینی ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس یونری اپریشن ہوتے ہیں بائنری اپریشن کی ڈیفنیچن میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں اس لئے آپ یہ خود دیکھیں گے اس کے بعد دیکھیں اپریشن ریزیو کلاسز موڈل ہو ہیں اس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ انٹیجرز کو ن سے ڈیوائیڈ کریں تو جو آپ پاس ریمنڈرز آتے ہیں ہم ان کو ریزیو کلاسز بولتے ہیں ن کی اور ن کی ریزیو کلاسز ہوں گی زیرو وان ٹو سون ن مائنس فان تک یعنی اگر ہم ثری کی بات کریں تو زیرو وان ٹو یہ اس کی تین ریزیو کلاسز ہوں گی ٹھیک ہے اور ٹیبل آپ نے بنانا ہے جی فائیو کا بنایا ہو اس نے یا فور کا بنایا ہو ہے زیرو وان ٹو تھری فور والا اگر آپ دیکھیں تو اس میں اگر آپ ثری کو ثری میں ایڈ کریں تو سکس آجے گا نا لیکن چونکہ سکس اس سیٹ میں نہیں ہے تو فور موڈل آف فور میں سکس جو ہے وہ آپ کے پاس ٹو کے برابر ہوگا سکس کو اگر آپ فور سے ڈیوائیڈ کرنے ہیں تو ریمنڈرز ٹو آتا ہے تو آپ نے ریمنڈرز لکھنے ہوتے ہیں یہاں پر ملٹیپلکیشن ٹیبل بھی آپ اسی ایزی طرح بنا سکتے ہیں پراپٹیز بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں جی یہ آپ ٹیبل خود دیکھیں گے ٹو پرنٹ سیون والا آسانی سے دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد گروپ سے ہیں جی گروپ پارٹ آپ کے پاس سب سے پہلے آتا ہے جی نون ایمٹی سیٹ نون ایمٹی سیٹ جس کے اوپر بائنری پریشن ڈیفائن ہوں ہم اس کو گروپ پارٹ بولتے ہیں ٹھیک ہے سیٹ ای ایون نمبر کا سیٹ جو ہے یہ آپ کے پاس کیا ہے ایون نمبر ہے اور اوہ جو ہے وہ آرڈ نمبر ہے یہ کلوزڈ ہیں دونوں سیٹ ٹھیک ہے ایکچلی جو آرڈ نمبر والا سیٹ ہے یہ کلوز نہیں ہے ٹھیک ہے انڈر ایڈیشن کیونکہ جو دو آرڈ نمبر ہیں ان کا سام آپ کے پاس کیا ہوتا ہے ایون نمبر آتا ہے نیچر نمبر جو کلوز نہیں ہے سبٹریکشن میں یہ آپ کو پتہ ہی ہے اور اس کے بعد سیمی گروپ ہوتا ہے جس میں جی کلویر اور اسیسیٹیو دونوں پراپٹیز ہوتی ہیں وہ سیمی گروپ بن جاتا ہے ٹھیک ہے جو نیچرل نمبر کا سیٹ ہے انڈر ایڈیشن وہ ایک سیمی گروپ ہے نان کمیٹیٹیو نان ابھیلن سیٹ جس میں جو کمیٹیٹیو پراپٹی جس میں ہولڈ نہیں کرتی ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں سیٹ آف انٹیجرز آپریشن ملٹیپلیکیشن کا ہے تو جو پروڈکٹ ہوتا ہے دو انٹیجرز کا وہ ایک انٹیجر ہی ہوتا ہے اس لئے زیڈ انڈر ملٹیپلیکشن آپ کے پاس پاس ایک سیمی گروپ بن جاتا ہے اس کے پاس اگر آپ یونین کا لے لیں یا انٹرسکشن کا لے لیں تو یہ سیمی گروپ بن جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ اگر دو سیٹ سب سیٹ کی یونین لیں گے تو اگر ایک ایس کا سب سیٹ ہی آئے گا دو سب سیٹ کی انٹرسکشن لیں گے ایک سب سیٹ ہی آئے گا اس کا تو پاور سیٹ آف ایس انڈر دا آپریشن یونین اور انڈر دا آپریشن انٹرسکشن یہ ایک سیمی گروپ بنتا ہے سپٹریکشن نون کمیٹیٹیو ہوتی اور نون ایسوسیٹیو ہوتی آن نیچر نمبر کے اوپر اس کے بعد دیکھیں جی سیمی گروپ کو اگر ہم منوائیڈ کہتے ہیں اگر اس میں اڈنٹیٹی ہو یعنی کلوجر لہ آ سیسیٹو اور اڈنٹیٹی تین ہوں پاور سیٹ آف ایس میں اڈنٹیٹی ہوتی ہے یونین کتحت بھی اور انٹرسکشن کتحت بھی اگر ہم یونین وجہают بات کریں تو آپ کی جو اڈنٹیٹی ہوتی وہ ایمپٹی ہوتی ہے فائی ہوتا ہے اور اگر ہم انٹرسکشن کی بات کریں تو آپ کو سیٹ ایس یا سیٹ ایس جو ہے وہ ایڈنٹیٹی ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اس کی اگزامپل ذرا خود دیکھیں گے پھر گروپ ہے مونوائیڈ کو ہم گروپ کہیں گے اگر آپ کو انمرسز مل جائے ایلیمنٹس کے اوپر تو اب اس میں آپ کے پاس سیٹ آف نیچر نمبر انڈر ایڈیشن گروپ نہیں ہے انڈر ملٹیپلکیشن بھی گروپ نہیں ہے ایس زیرو وان ٹو یہ آپ کے پاس ایک گروپ ہے ابلین گروپ ہے یہ ریجریو کلاسز ہیں موڈلو 3 کی ایس وان مائنس وان آیوٹا وان آیوٹا مائنس ایٹا یہ بھی آپ کے پاس گروپ ہے ابلین گروپ انڈر ملٹیپلکیشن فورتھ روٹ آف یونٹی جس کو آپ بولتے ہیں اس کے بعد ایک ایزامپل ہے آل ٹو بے ٹو نان سنگلر ریل میٹسز سیٹ آف آل این بے این اگر ہم میں بات کروں تو وہ بھی ٹھیک ہوگی میں جنرلائز کر داؤں کہ اگر این بے این نان سنگلر میٹسز ہیں ٹھیک ہے نان سنگلر کونس ہوتے ہیں جن کا ڈیٹرمنٹ زیرو نہیں ہوتا تو ان کا جو ہے وہ جو سیٹ ہے وہ بھی ایک گروپ ہوتا ہے انڈر دا میٹرکس ملٹیپلکیشن یہ نان ابھی نہیں ہوتا ہے کیونکہ میٹرکس ملٹیپلکیشن آپ کے پاس کامٹیٹیو نہیں ہوتی فائنیٹ گروپ ہوتا ہے جس میں ایلمٹ فائنیٹ ہو اگر آدھر وائز وہ انفینٹ ہو جائے گا کینسلیشن لاکہ ہوتا ہے تو آپ لیفٹ سائیڈ سے دونوں سائیڈ کے اوپر اے انورس سے آپریٹ کروائیں گے تو ایک انورس کینسل اور اے کینسل ہو جائیں گے بی اور سی آ جائے گا لیفٹ رائٹ کینسلیشن لاکہ دونوں گروپس میں ہولڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے ریورسل لاکہ اے بی انورسیز ایکوڈ بی انورس سے انورس ہوتا ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اور اس کی باقی آگئی والی اگزیمپلز آپ نے خود دیکھنی ہے موسیقی